غیر مسلم جو صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ نیکی ہے عبادت نہیں ہے مسلمان جو صدقہ کرتا ہے زکاة کی شکل میں وہ عبادت ہے آپ کہیں گے بھئی وہی غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو عبادت نہیں ہے وہ ہاں اچھا کام ضرور ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن یہی جب مسلمان زکاة دے رہا ہے تو یہ عمل عبادت ہے کیوں فرق کیا ہے دونوں میں بہت مشکل ہے یار کیا کر رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ہم جب زکاة دیتے ہیں نا یہ زکاة کیا ہے عبادت ہے اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اچھا کام ہے مگر عبادت کا ثواب نہیں ملتا کیوں عبادت کہتے ہیں کسی ذات کے سامنے ایسا اپنے آپ کو اس کی تعظیم کرنا یہ نظریہ رکھ کر کہ یہی میری بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہی مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کسی ذات کے بارے میں جب آپ یہ عقیدہ رکھ کر اس کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی عبادت ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بات دیکھو آپ اپنے باپ کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہو تعظیم سے جیسے ہم اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں نا یہ بھی تو تعظیم ہے نا لیکن یہ عمل عبادت بولو نا نہیں کہلائے گا مگر یہی عمل اتحیات میں ہم قبلہ رخ ہو کے کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے بھئی وہی بیٹھے ہوئے یوں کر کے اور عبادت کے سامنے بھی یوں بیٹھے ہوئے وہ عبادت کہہ لارہا ہے اور یہ کیا ہو گیا بھائی یہ عبادت نہیں عمل تو ایک جیسے ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس میں متعیات پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو چلو رکو کی مثال لے لو آپ اپنے عبادت کے سامنے یوں کر کے جھکتے ہیں یہ عمل تعظیم کہلائے گا عبادت نہیں کہلائے گا لیکن ہم جب اللہ کے سامنے نماز میں رکو میں جھکتے ہیں تو یہ رکو کیا کہلاتا ہے چاہے سبحان ربی العظیم نہ بھی پڑھے ہم پھر بھی یہ کیا ہو گیا یہ عمل عبادت بن گیا وہی جھکنا ادھر عبادت اور ادھر تعظیم عبادت نہیں ہے اچھا مجھے ایک باہ بتاؤ اور یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سرزمین پہ رکھ دیا یہ عمل عبادت تھا اگر عبادت ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت عبادت کا حکم دے دیا نا لیکن یہی سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے عبادت تو وہی ایک ہی جیسے عمل ہو رہا ہے ایک عمل عبادت ہے اور ایک عمل عبادت بولو نہیں ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ علا کل شئی انقدیر ہے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بغیر کسی لوجک کے اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے جس میں یہ طاقت ہے تو یہ طاقت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں تاکہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے تو اس نظریہ سے جب جھکا جاتا ہے یہ جھکنے میں اور اس نظریہ کے بغیر جھکا جاتا ہے اس جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم ہے اور اس طرح سے جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم نہیں ہے دیکھو لوگ اپنے اببہ امہ کے بھی پاؤں چھوم لیتے ہیں پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں کیوں بھئی اببہ ہیں ان کی خدمات ہیں ان کے حسانات ہیں چلو جی اببہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لی لیکن یہی پاؤں مشرق لوگ اپنے پیروں کے بھی ہاتھ لگاتے ہیں کیوں یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ پیر اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے اور جھکا جائے اس کے سامنے کیونکہ یہ مجھے بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہ میری بگڑی بگار بھی سکتا ہے تو دونوں قسم کی تعظیموں میں جو جذبات ہوں گے ان جذبات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا جب بدھ کے سامنے جھکا جاتا ہے تو خدا سمجھ کے جھکا جاتا ہے کہ یہ بگڑی بنا سکتے ہیں اور جب والدین کے سامنے کوئی ایسے جھکتا ہے جائز تو نہیں ہے جھکنا لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گا تو عبادت کا مطلب کیا ہوا میں عربی تعریف نہیں کر رہا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اسطلاحات میں جائیں گے مشکل عبادت یہ جلی سے بس اس موضوع کو سمیٹ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں تاکہ جو قرآن میں جگہ جگہ عبادت آئی ہے نا یہ عبادت کا تصور دماغ میں بیٹھ جائے تو عبادت کیسے کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو مجھ پر قدرت حاصل ہے اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے اس نظریے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی عبادت اب یہ تعظیم کبھی جسمانی ہوتی ہے کبھی مالی ہوتی ہے کبھی قولی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطہیبات کیا مطلب قولی تعظیم بھی کس کی اللہ کی والصلاوات جسمانی تعظیم بھی کس کی بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پاون نہیں لگائی یہ درہا ہونچا بولنے نا جسمانی تعظیم بھی کس کی ہوگی اللہ کی والطہیبات اور مالی تعظیم بھی کس کی ہوگی اللہ کی تو پتہ چلا تعظیم کتنی قسم پر ہے تین طرح سے مثلا آپ کسی کی تعریف کرتے ہو آپ بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے ہو یہ عمل عبادت نہیں ہے کیونکہ آپ بہت اچھے ہو بس اور کیا ہے آپ بار بار کہتے رو بہت اچھے بھائی بہت اچھے انسان ہو آپ تو بڑے خوبصورت ہو آپ تو بڑے طاقتور ہو بس لیکن یہی سبحان اللہ الحمدللہ جب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمل کیا کہلاتا ہے عبادت کیوں ہم اللہ کی زبان سے تعظیم کرنے یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے اور ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہے یہ نظریہ ذہن میں رکھ کر جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو یہ عمل کیا کہلائے گا عبادت تو یہ قولی عبادت روزہ آپ کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتے ہو لوگ ہیں نا اپنے عاشق کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں معشوق کے لیے عاشق غلطی ہو گئی کھانا چھوڑ دیا عبادت تھوڑی کیا لائے گا بھئی آپ کو ہرتال چل رہی ہے بھوک ہرتال کیونکہ آپ کو پتا ہے کمزور آدمی ہیں بس منانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ وقت بھوکا رہا ہوں گا تو شہد ترسا جائے لیکن یہی روزہ جب آپ اللہ کے لیے رکھتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے انہوں دوسرے درجے میں اصل وجہ کیا ہے مالک ہے ہر چیز پر اس کو طاقت اور قدرت ہے تو اس نے کہا کہ بھوکے رہو تو اب ہم کیا کریں گے بھوکے رہیں گے ہاں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے تو اپنی مردی سے گھنٹے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں کتنی دیر رہنا ہے کیا کیا چھوڑنا ہے چپ کے چپ کے کیا کھانا ہے کئی لوگ بھوکر تال کرتے ہیں مگر چپ کے چپ کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے گی تو وہ طریقہ ہی ہے جو اللہ نے بتایا اخفل طریقہ نہیں چلے گا تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اسی طرح مالی عبادت بھی ہوتی ہے آپ کسی کو گفت دے دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ عبادت نہیں ہے کیوں آپ کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو قدرت حاصل ہے اس کو سلطنت حاصل ہے یا آپ کا بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کا بگڑی بنا بھی سکتا ہے آپ کو پتا ہے میری طرح کمزور آدمی ہے گفت لے لو خوش کریں لیکن یہی گفت جب اللہ کو دیا جائے گا زکاة کی شکل میں یا اللہ کے نمائندوں کو دیا جائے گا تو کیا کہلائے گا یہ عمل عبادت اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہو کہ وہ بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور بگڑی بگاڑ بھی تو ہم جو زکاة غریبوں کو دیتے ہیں اصل میں غریبوں کو نہیں دیتے دینی کس کو چاہیے اللہ کو ارے میں آپ کو جب خوش کرنے کے لیے گفت دوں گا تو آپ کو دوں گا اس کو تھوڑی دوں گا غریب تو نہیں ہو آپ اگر غریب ہو فرض کر لو میں نے مجھے بڑی محبت ہو گئی آپ سے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا آپ سے مجھے اتنی محبت چلو یہ لو ایک لاکھ روپے اور آپ نے ہاتھ بڑھا ہے میں نے کہا یہ لو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں اگلا بولے گا دعوے مجھ سے محبت کے اور دے کس کو رائے تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے نا تو اصل میں تمام فقہہ یہی بات لکھتے ہیں کہ زکاة اصل میں دی غریبوں کو نہیں جاتی کس کو دی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے مانگائے ہم سے پیسہ من ذا لذی خرز اللہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ نے تو گفٹ بھی نہیں مانگا اللہ نے کیا مانگا ہے کہ بھئی مجھ سے محبت ہے مجھے سمجھتے ہو کہ میں مال میں برکت بھی دے سکتا ہوں اور مال کو گھٹا بھی سکتا ہوں میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں پیسہ نکالو پھر دو نہ پیسہ اب جس کو ڈر ہو گئے دوں گا تو ہلاک نہ ہو جائے اس کا مطلب تم اللہ کو اعلیٰ کل شہین قدیر نہیں سمجھتا اور اللہ کہہ رہے قرضہ دو میں کہاں ان سے گفٹ مانگ رہا ہوں میں واپس لوٹا دوں گا قرضہ تو کم محبت جس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار میں کہاں ان سے گفٹ مانگ رہا ہوں وہ پیسے دے دے واپس کر دوں گا ایسے ہی ہے نا تو اللہ قرضہ اس لئے مانگ رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اس نے اپنے بندوں پر کوئی زیادہ نہیں آزمایا اس لئے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے گفٹ مت دو مجھے کیا دو قرضہ دے دو واپس دوں گا واپس دوں گا تسلی بھی ہے اس میں تو مانگا اللہ نے آپ پکڑا کس کو رہے ہیں وہ محلے میں غریب ہے اس کو پکڑا رہے ہیں جا کے وہ وسیم بھائی کی طبیعت خراب تھی ان کے گھر بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو یا گھر پہ نہیں آرہا اس کو پکڑا دی یار وہ بڑا ٹینشن میں ہے اس کا کینسر کا علاج چل رہا ہے اس کا جناب اس کے وہ سر پہ بال نہیں ہو رہے بغیرہ بغیرہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا کوئی کینسر میں ہے کوئی کسی کی ٹانگ اللہ نہ کرے ٹوٹ گئی تو ان میں اللہ کو کہاں دے رہے ہیں تو تمام فقہ کہتے ہیں کہ زکاة کس کا حق ہے اللہ کا اور اللہ مانگ رہا ہے لیکن اللہ خود سے وصول نہیں کرتا جیسے بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ سے پیسے مانگیں کہ بھئی تمہاری اتنی پیمنٹ بنتی ہے وہ ادھرہ پہنچا دینا سر ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں کہاں پہنچا ہوں میں بندہ بھیج رہا ہوں ہے اس کو پکڑا دینا میں کیا کر رہا ہوں اس کے پاس رسید ہوگی میری طرف سے وہ کارڈ ہوگا تو وہ مجھے تو وکیل کو پکڑانا موکیل ہی کو دینا یار بولنے پہ کوئی پابندی لگی ہے بول دو نا وکیل کو پکڑانا موکیل ہی کو دینا کہلاتا ہے نا تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا مجھے دو پیسہ مجھے کیونکہ جب عبادت اللہ کی ہے تو پیسہ کس کو دینا پڑے گا اللہ کو اللہ کے علاوہ دیں گے نہیں چلے گا تو اللہ کو دینا پڑے گا تو ہم نے کہا اللہ ہم پیسے لے کے گھوم رہے کدھر دیں پتا تو اللہ نے کہا میں آسمان سے زمین پہ نہیں آرہا ادھر فلا علاقے میں جاؤ فلا علاقے میں جاؤ جن کے پاس پرچیاں ہوں گی ان کو دے دو اللہ وہ پرچی کیا ہے تو اللہ کہیں گے یہ علامتیں ہیں وہ علامتیں یہ ہیں کہ جس کے پاس ہرے باون تولے چاندی کے برابر بھی پیسے نہیں ہیں ہے وئی تقریباً تین تالیس ہزار بنتے ہیں آج کل اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کوئی اضافی فلوٹ بھی نہیں ہے سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے تو اس کو جا کے پکڑا دو وہ میرے نمائندے ہیں جو زمین میں بولو بھائی گھوم رہے ہیں اور پھر جب اس کو دو گے تو شکریہ نہیں مانگنا اس سے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤُ وَلَا تینکیو کی توقع مت رکھنا کیونکہ شکریہ تو اس کا عدا ہو جس کو دیو دیے تو مجھے ہیں تم نے تو میں دوں گا اس سے نہیں مانگنا ارے بھائی کیسے سمجھائیں کیونکہ جب سیٹھ ساپ کو آپ نے پیسے دینے تھے سیٹھ نے بندے کو بھیجا کہ جا بھائی اس نے میرے پیسے دینے اتنے عفصے سے کھا کے بٹھا بھائی جا لے کر آج سے تو جب وہ بندہ آئے گا آپ اس کو پیسے پکڑائیں گے وہ آپ کا شکریہ تھوڑی ادا کرے گا کہا گا مجھے تھوڑی آپ نے تو سیٹھ کو دیئے ہیں وہ سیٹھ نے مجھے وکیل بنایا وہ تھا تو لے گیا تو آپ تو سیٹھ ہی کو بندہ سمجھ کے دے رہے ہو نا اس کو کیا خیال ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کو اللہ نے اپنا وکیل کیوں بنایا غریبوں جہاں جتنے بھی غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے خوشی کی باتیں کر رہا ہوں میں غریبوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ کیوں بنایا اس کا فقہہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے فقہہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے وما من دابتین اللہ علی اللہ رزقہ اللہ کے ذمہ پیمنٹ ہے بہت سے لوگوں کی ٹھیک ہے نا اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا کہ سب کو روٹی کھلاوں گا سب کو رزق دوں گا تو غریبوں کی بھی ذمہ داری کس نے لی ہے اللہ نے تو جیسے سیٹھ صاحب نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہو ہے بھئی اور آپ نے سیٹھ صاحب کو پیمنٹ کرنی ہو تو سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں بھائی میری طرف سے فلا بندہ آئے گا ڈائریکٹ اسی کو کر دینا کیونکہ مجھے بھی اسی کو کرنی ہے تو یہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ جو پیسے میں نے جو سیٹھ صاحب نے اس بندے کو دینے تھے سیٹھ صاحب کہہ رہا ہے یار میں براہ راز مجھ سے دینے کے بجائے جاؤ میرے پیسے فلا کے ذمہ بنتے ہیں اس سے جا کے وصول کر لو تو اس میں شکریہ والا تو کوئی چکر آئے گا ہی نہیں کیا خیال ہے بھئی ہم بھی اللہ بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نہیں ہمیں دی آئے اللہ کہے گا جتنا میں نے دیا اس میں سے ڈائی پیسٹ واپس کر دو بس اور وہ بھی قرض کے طور پر تو اللہ پر بھی ہمارا احسان نہیں ہے اور اس غریب پر بھی احسان نہیں کیونکہ اس کو تو اللہ نے کھلانا تھا تو اللہ کی ذمہ جو رقم اس کی بنتی تھی اللہ نے برائراز دینے کے بجائے اللہ نے ہم سے کہا کہ تم نے جو پیسے مجھے دینے تھے تو میرا ایک قرض خواہ ہے اس کو جا کے ڈائریکٹ پکڑا دو تو اس لئے کسی غریب کو بھی اس میں زکاة میں آپ کا شکریہ دا نہیں کرنا نہ آپ نے اس سے شکریہ لینا ہے کیونکہ جو آپ کی پیمنٹ تھی جو آپ نے اللہ کو کرنی تھی تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کو دے دو جس کو اللہ نے پیمنٹ دینی ہے تو یہ ساری چیزیں زکاة میں ہوتی ہیں غیر مسلم اس پورے پروسس سے ناواقف لہذا غیر مسلم جب کسی انسان پر خرش کرے گا تو یہ عمل انسانوں کے لئے گفت کہلائے گا انسانوں کی خیرخواہی کہلائے گا یہ عمل اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گا